موٹیویشنل سپیکر میں کسی بھی سال میں کسی بھی دیش میں کسی بھی پرکار سے اس سے زیادہ میڈل دنیا میں نہ کوئی جیت سکا اور آسانی سے جیت بھی نہیں پائے گا سات سال کی چھوٹی عمر سے سومنگ سیکھنا شروع کیا اتنا فوکس اتنا ایبزارگ کہ دس سال کی عمر تک نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے بارہ سال کی عمر میں اپنی کیٹیگری کے اگلے نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے پندرہ سال کی عمر میں سکول میں رہتے رہتے پہلا بچہ بنا امریکہ کے اندر جو اولمپک تک پہنچ گیا اس کے بعد جب تک یہ سکول میں تھا نا تب تک ابھی لائسنس نہیں ملا اس کو ڈرائیونگ کا لیکن دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اور جب تک کالیج کی عمر میں آیا اپنے ریکارڈ پچھلے فٹ سے توڑ دیئے دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکے نے چار اولمپکس میں اٹھائیس میڈل جیتے ایک ہمارا دیش بھی ہے نا پیارا بھارت دیش اس نے چوبیس اولمپکس میں اٹھائیس میڈل جیتے انیس سو پچاسی میں بالٹی مور امر امریکہ میں اس کا جنم ہوا دو ہزار چار آٹھ بارہ اور سولہ چار اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے والا پرچھوی میں ایک ہی انسان بنا آج تک کے اتحاس میں اس کو بولا جاتا ہے موسٹ ڈیکوریٹڈ اولمپین ہندی پلانیٹ ارتھ ڈیکوریٹڈ اولمپین کو ہندی میں اپنے دیش میں سمجھا دیتا ہوں میں ڈیکوریٹڈ اولمپین کا مطلب آبھوشد آبھوشنوں سے سجد آبھوشد ڈیکوریٹڈ اور کون سے آبھوشن گولڈ میڈل کے آبھوشن اتنے گولڈ میڈل ایک انسان ایک ہی گیم میں کبھی دنیا میں نہیں لے سکا دو ہزار چار سے آٹھ کے بیچ میں وہ چار سال جو اس نے چائنہ میں بیجنگ اولمپک کے لیے پریکٹس کری تھی اس پریکٹس کو دیکھ کے دنیا اس کو اپاگل کہتی تھی ایچلی انیس سو بہتر میں کئی سال پہلے مارک سپیڈز نے ایک گولڈ ریکارڈ بنایا تھا سومنگ کی اندر ایک ہی بار میں سات گولڈ میڈل جیت گیا تھا سومنگ ہر پرکار کے سومنگ کے فارمات میں سات گولڈ میڈل ایک سال میں ایک اولمپک میں ایک آدمی کے دوارہ جیتے جانا اس کے بعد وہ سب نے مان لیا کہ اب اس ریکارڈ کو کبھی نہیں تھے اڑا جا سکتا لیکن اس نے انانچ کر دیا میں تو اڑوں گا اور وہ اس کے لیے مارک سپی چار سال تک آٹھ گھنٹا رول ٹریننگ کرتے تھے یہ چار سال تک بارہ گھنٹا رول ٹریننگ کرتے تھے سو کلومیٹر ہر ہفتے پندرہ کلومیٹر پر ڈے اور سو میٹر پچاس سیکنڈ کے اندر کر لینا چھوٹی عمر سے ہی باؤنڈری لیس ٹھنکنگ دھکن تو تھا نہیں سر پہ اتنا باؤنڈری لیس ٹھنکنگ کے سارے ریکارڈز دھونتا تھا سومنگ میں جتنے بھی پرکار کے ریکارڈز بنے ہیں ان کو سامنے پیپر پر ل پلان کرتا تھا اور اس ریکارڈ کو تیاری کے ساتھ توڑ دیتا تھا اس ریکارڈ کو توڑنے کے بعد جو نیا ریکارڈ بناتا اس کو پھر سے توڑ دیتا تھا اور اس کے بعد جو نیا ریکارڈ بناتا اس کو پھر سے توڑ دیتا تھا اپنے ریکارڈ بنا کے اپنے ہی ریکارڈ کو توڑ توڑ کے اتنے ریکارڈ بنا لیے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ بن گیا کہ اتنے ریکارڈ کوئی کیسے بنا سکتا ہے کیونکہ اس کے ریکارڈ بتانا اس ویڈیو کے اندر میرا مقصد نہیں ہے میں تو میرے پیارے دیشواسیوں کو تیار کرانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے ایسی وچارہ دھارہ لا سکے وہ کیسے ایسا تھوٹ پروسیس ایسا ایسا ایٹیٹیوڈ برننگ بیزائر کرسکے اتنا آسان نہیں تھا اس کا جیون جو اس کا بچپن تھا بہت سنگھرش پون بھی تھا نو سال کی عمر میں یہ ماتا پتہ سے اتنا پریم کرتا تھا پر ان کے جھگڑوں کو روز دکھتا تھا اتنے جھگڑے تھے ان کے ماتا پتہ میں ڈیوورس ہو گیا آپس میں دونوں کو ساز دیکھنا چاہتا تھا لیکن پتہ نے جو ان کو ابینڈن کیا اور پتہ نے جو ان کو آوائیڈنس دیا جیون میں اس سے یہ روتے تھے اکیلے بیٹھ کے لیکن اس روتے وقت اس سنہ ان تکلیفوں میں شرن لی انہوں نے سومنگ پول کی تب ہی کیا کہتے تھے میری زندگی میں جتنی تکلیفیں ہیں اس کو یہ سومنگ پول دور اپنے آپ کو جھونک دیا پول کے اندر بس اب کچھ نہیں اب میں کیوں سومنگ کروں گا دیکھئے اسی سمیں ان کو کئی بیماریوں سے گزرنا پڑا اے ڈی ڈی اس کو بولتے ہیں یہ وہ ایک بیماری ہے جس کے قرآن ایک بچے کا اٹنشن سپین ختم ہو جاتا ہے ایک فوکس ختم ہو جاتا ہے وہ بڑے کٹھن دور سے گزرتا ہے نہ پڑ پاتا ہے نہ کھیل پاتا ہے نہ کسی سے بات کر پاتا ہے لیکن وہی پہ ان کو ان کے کوچ اور ان کی ماں دونوں کے پریم نے ان کو سپورٹ کر کے دیا ماں نے ان کا اتصاہ بڑھایا اور ان کے کوچ نے ان کو بولا کہ بیٹا تُوہے پاس وہ طاقت ہے وہ دم ہے کہ تو دنیا کے ریکارڈ توڑے گا جب جب اس کی زندگی میں پرابلمز اور ڈسٹریکشنز آئی یہ پرپس اور پیشن بیل کر دیتے تھے کہ جب بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی اپنے آپ کو دھکا مار کے پول میں پھینک دیتے تھے وہ جو ڈیپ سینس آف پرپس کریئٹ ہوا اس نے ان کو ایڈیشنل لیئر آف انسپیریشن اور موٹیویشن کریئٹ کر کے دی یہ جو ایڈیشنل لیئر آف انسپیریشن اور موٹیویشن ہے اس ڈیپ سینس آف پرپس سے میڈل جیتنے کے بعد انہوں نے خود مایکل فیلپس فاؤنڈیشن کی تیاری کری بولے جس سویمنگ نے مجھ کو واپس کھڑا کیا وہ میں پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں میڈل جیتنا میرا پرپس نہیں بلکہ سویمنگ کو لوگوں کے جیون جینے کے طریقے میں ڈال دوں گا اپنا پیسہ جو کما کے لاتے تھے اس کو اپنی انجیو میں ڈالتے تھے تاکہ اس پرکار سے سویمنگ کا فائدہ باقی دنیا کو بھی مل سکے ان کے من کے اندر اچھا ہوتی تھی to achieve the unachievable شروع سے ان کے کوچ نے ان کو ایسا ہی ٹریننگ بھی دیا کیا بولیں یہ جو unwavering focus ہے نا یہ کیسے بلڈ ہوگا کان کے اندر ہلمٹ میں ائر فون لگا کے سامنے گوگلز پہ نہ left دیکھنا نہ right دیکھنا ہے اپنی لین کے اندر unwavering focus نہ ایدھر نہ ایدھر سامنے ان کے اچھا تب انہوں نے announce کر دیا کہ میں مارک سپچ کا record توڑوں اس کے کامپیٹیٹر یا ان تھورپ نے اس کا بہت مذاکر آیا ایکچلی کیونکہ ایک سال کے اندر سات گولڈ میڈل سے زیادہ ایک ہی بار میں جیت جانا یہ واسطہ میں چنوٹی پونٹ تو تھا لگتا تھا سمبو ہے اور مذاق بھی ان کا بہت اولا لیکن انہوں نے کیا کیا the negative annotation by competition will become his motivation یہ کہتے تھے تم میری جتنی بیشتی کر رہے ہو وہ مجھے fuel up کر رہا ہے وہ میرے لئے پیٹرول کی طرح کی طرح کام کر رہا ہے میری energy کو بڑھانے کے لئے یہ اپنے آپ کو اٹو سجیشن دیتے تھے آتما سجھاو let's get ready for unachievable come on come on come on let's get ready یہ ہر بار اپنے آپ کو سجھاو دیتے تھے positive instruction کے unwavering mindset let's get ready come on come on come on جو اپنے آپ کو بولتے تھے let's get ready 2004 میں 6 medal تو جیت گیا تھا پر یہ جو 8 medal کا announcement کر دیا نا اس نے کہ 2008 میں میں 8 medal نہیں 8 gold medal جیتوں گا وہ جو ہے نا وہ بڑا مذاق اس کا بہت منہ کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں بھگوان سمجھ بیٹھا ہے لوگ جب جب اس کا مذاق اڑاتے یہ اور چپ ہو جاتا اور شانت ہو جاتا اور اس کو لے کے اپنے لوکر میں اپنے گھر کے سامنے اپنے شیشے پہ اپنے باتروم میں اپنے بیڈروم میں ہر جگہ چپکا دیتا اس نے اس کو 8 gold medal کو گھوٹ کے پی گیا اپنے اندر کہ یہ تو مجھے جیتنا ہے اس نے اپنے لیے بڑے ہی self punishing harsh difficult tough routine اور process practice کے لئے تیار کر لی ہے لیکن اچھانک ایک دھرگٹنا ہو گئی اس کا دایا ہاتھ fracture ہو گیا جس میں ہڈی الگ الگ ہو گئی آپس میں منع کر دیا ڈاکٹر نے بولا بیجنگ اولمپکس میں تو participate نہیں کر سکتا ختم ہو گیا تیرا ہاتھ تو ہاتھوں کا استعمال اب swing میں نہیں کر سکتا اس کا تو دماغ ہلا ہوا تھا بولا میں announce کر چکا ہوں میں نے کو تو بیجنگ اولمپکس جیتنا ہی جیتنا ہے اور جیتنا نہیں ہے 8 medal نہیں 8 gold medal چاہیے لیکن وہ جو ہارٹ ٹوڑ گیا سب نے بولا پاگل ہے کیا اگلی بار اگلے اولمپکس میں کر لے جندہ رہے گا تو کرے گا نا اچھا solution اور possibilities پہ یہ اتنا فوکس کرتا کہ منی من اس کو ایک idea آیا یہ ڈاکٹرز کو اور بھگوان کو دھنیواد کیا بولا اچھا ہوا میرا ہارٹ ٹوڑ گیا اب میں الک پرکار کی practice کروں گا ایک سال تک کیول پاؤں سے swimming کروں گا وہ practice اپنے پاؤں کو چلانے کی speed پر کر ڈالوں گا جو کوئی اور نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے ساتھ میں ہاتھ بھی چلتا ہے اس نے اپنے پاؤں سے swimming کر کر کے کر 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 کے اتنی ایکسٹرا مضبوطی لا دی کہ جگت تک اس کا ہاتھ recover ہوا اس کی speed کو کوئی match ہی نہ کر پائے اور وہ ہاتھ ٹوٹنے کے باوجود بیجنگ اولمپکس میں یہ اترا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہ race جیتا چلا گیا ہر ایک میں gold medal ملتا چلا گیا اور اس کی کے بعد آیا 200 میٹر کا butterfly یہ جب 200 میٹر کے butterfly میں بھائی صاحب کودے تو ان کا جو goggles تھا وہ crack کر گیا اور وہ جو goggles crack ہوا نا race چالو ہو چکی ہے اب رکنے کی کوئی سمبھاونا نہیں لیکن goggles میں پانی گھسنے لگا وہ پانی گھسنے سے اس کو disturbance ہو رہی تھی پر یہ رکا نہیں باہر سے دیکھ کے کسی کو پتا نہیں لگا یہ پوری تیزی سے چلتا رہا کیوں اس کی پرانی habit اور اس کی practice اس کی speed اس کو کام آ رہی تھی اس نے گنے ہوئے تھے کہ ہر بیشوے ہاتھ پہ میری ایک breath پار ہوگی ہر بیشوے ہاتھ پہ میری دوسری breath پار ہوگی اور پھر بیشوے ہاتھ میں میری تیسری breath پار ہوگی وہ calculated time اور اس focus کے ساتھ 100 میٹر کے بعد اندھا ہو چکا تھا یہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا لیکن اب کسی بہانے کا time نہیں ایک بھی میڈل میں silver یا bronze آیا تو آٹھ کا record خراب ہو جائے گا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتا چلا گیا مارتا چلا گیا اور آخری بیشوے ہاتھ پہ جب فرش چھوا گردن اٹھائی اور اوپر کیا دیکھتا ہے اوپر لکھا ہے w r کیا w r w r کا مطلب world record اس کی آنکھ میں جو واسو آیا وہ دنیا نے دیکھا کیونکہ یہ اندھا ہو چکا تھا کچھ اس کو دکھ نہیں رہا تھا اور تب w r کے ساتھ اس نے آتھوا گولڈ میڈل لے کر کے اس ساری چنوچیوں کو prove them wrong come on کیا prove them wrong اپنی سفلتاؤں کے چلتے اب تک یہ دنیا کے پانچوے سب سے امیر کھلاری بن چکے تھے کہیں نئے دوست آئے نئے رشتے بنے اور جو پریم کا پرانا کھوکلا پن تھا وہ پیسے سے سفلتا اور ریسپیٹ سے بھر نہیں جاتا شاید اسی کے چلتے یہ اسی پریم اور سنتشتی کی تلاش میں کچھ غلط عادتوں میں پڑ گئے اور جسی کے چلتے ان کو کچھ ہی سمیہ کے اندر DUI جس کو بولتے ہیں driving under the influence of intoxication اس کے چلتے ان کو دو بار جیل میں بھی ڈالا گیا recreational drugs کے ساتھ پکڑا گیا party کے smoking lot میں ان کو پکڑا گیا کئی بار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پوری طرح سے میڈیا coverage میں بھی آئی جیل تک ان کو جانا پڑا ان کو بین بھی لگا temporary swimming کے لیے وہ ساری تکلیفوں نے ان کو پوری طرح جگجور دیا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنی سفلتہ کے بعد یہ failure دیکھ کے کیسا لگ رہا ہے بولے کیسا لگ رہا ہے کچھ نہیں لگ رہا ہو گیا failure کوئی بات نہیں ہو گیا انسانوں مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے ہو گیا لیکن اب نہیں کروں گا میں اتنی دور آیا ہوں یہاں تک رہنے کے لیے نہیں اور آگے جانے کے لیے اب نہیں کروں گا جو ہو گیا ہو گیا پونر جنم نیا جیون سٹارٹ ری سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں bounce back کیا واپس کھڑا ہوا اُدھر support system کام آیا اس کی ماتا جی جو اس کی مدر تھی جنہوں نے اس کو آج تک اتنا بڑا طاقت دی اور ان کا وہ eternal coach جو آج تک ان کا coach ہے جو بچپن سے ان کا انہوں نے آ کر کے اس کو کھڑا کیا انہوں نے دوسرے sports میں نظر ڈالنی شروع کری کہ باقی کھلاڑی کیسے کھیلتے ہیں واپس کھڑے ہو گئے دو ہزار بارہ میں سنیاس لے چکے مایکل فیلپس دو ہزار چودہ کے اندر پھر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کری روجر فیڈر رافل ناڈال ٹائگر ووڈز یہ دوسرے کھیلوں کے کھلاڑیوں کو دیکھ کے پھر سے inspiration گیادر کیا بری آدھتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کا پریاس کیا کرشنے کہتے ہیں گیتہ کے اندر بھوگا ایشوریا پرسکتا نام تیا پھرت چیت سام ویباس آتنے کا بدھی سما دھو ناویدھی جو آدمی بھوگا اور ایشوریا بھوگا ایشوریا پرسکتا نام بھوگا انجوائمنٹ اور ایشوریا مطلب پیسہ دھن دھاندیا جو بھی آدمی بھوگا ایشوریا پرسکتا نام ان دونوں میں اٹیچ ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا ویباس آتنے کا بدھی اس کی فوکسٹ انٹیلیجنس سما دھو ناویدھی یہ تھے وہ سما دھی میں پرویش کر ہی نہیں سکتا سما دھی کا مطلب کیا ہوا انویورنگ انٹیلیجنس وہی انٹیلیجنس جس نے اس کو دو ہزار آٹھ اور بارہ میں سفلتا دلائی وہ انٹیلیجنس گایب ہوتی ہو دکھائی پڑی کیوں بھوگا ایشوریا پرسکتا نام دنیا کے پانچوے سب سے امیر کھلالی بن چکے تھے جو بھی آدمی پیسہ آنے کے بعد بھوگا اور ایشوریا میں پرویش کر جاتا ہے سما دھو ناویدھیت ہے وہ سما دھی میں پرویش نہیں کر سکتا ڈیپ ایبز آپشن ختم ہو جائے گا فوکس انٹیلیجنس ختم ہو جائے گی بھوگا ایشوریا سے باہر نکلے اور دو ہزار سولہ کی تیاری کری اور دوبارہ پانچ گول میڈل کے ساتھ پھر سے باؤنس بیک کیے دنیا بھر میں یہ ایک ہی وقتی ایسا ہے جو اٹھائیس میں تیس گول میڈل لے لی ہے اٹھائیس میڈل اولمپکس میں ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ایک آنکھڑا آپ کو دینا چاہتا ہوں جو تھوڑا دکھی تو کرے گا پر سیکھ لرننگ بہت بڑی دے گا پچھلے لگ بگ سو سالوں کے اندر ہمارا پورا بھارت مل کر کے چوبیس اولمپکس میں ستاون کھیلوں کو جوڑ کے سمر اولمپکس ونٹر اولمپکس ستاون کھیلوں کو جوڑ کے پچھلے چوبیس اولمپکس کے اندر کیول نو گول میڈل جیت سکا یہ بھائی صاحب اکیلے ایک ہمان پورا دیش نہیں اکیلے چار اولمپکس کے اندر تائیس گول میڈل جیت گئے ہمارا پورا دیش مل کے نو یہ اکیلا تائیس گول میڈل اس میں اور ہمارے میں ایک کامن چیز ہے وہ کیا ہے ہمارے بھی ٹوٹل اٹھائیس میڈل ہیں اس کے بھی ٹوٹل اٹھائیس میڈل ہیں لیکن اس کی اٹھائیس میڈل میں تائیس گولڈ ہیں اور ہمارے اٹھائیس میڈل میں کیول نو گولڈ ہیں یہ پورا دیش مل کے اس کی ایک آدمی کی برابری نہیں کر پا رہا آپ کو ایک مائیکل فیلپس کا سارانچ میں میسیج دے دوں سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہالیڈے ہو یا برڈڈے کرسمس دے ہو یا اینیڈے سال میں تین سو پیسٹ دن اور لی پیر میں تین سو چھاسٹ دن بارہ گھنٹے کا ٹریننگ روز کرنا ہے بارہ گھنٹے کا ٹریننگ روز کرنا ہے کوئی آپشن نہیں ہے اور اوپر سے جو ان کا کوچ تھا نا وہ بڑا عجیب وغریبات نہیں ہے وہ اس نے بڑا کمال کر دیا اس نے ان کی شبدہولی بدل دی ان کی وکیبلری بدل دی ان کی وکیبلری سے ایک ورڈ ڈیلیٹ کر دیا وہ ہے نا نو ورڈ نا ورڈ ڈیلیٹ ہی کر دیا بولا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے سب کچھ تین سو پیسٹ دن لگاتار کنسسٹنٹ ٹریننگ اس کو بولتے ہیں ایکسٹریم ڈسپلن سو جگہ پہ ایک فٹ گڑڈہ کھوڈنے سے پانی نہیں ملتا ایک جگہ پہ سو فٹ گڑڈہ کھوڈنے سے پانی نشچے تروپ سے مل جاتا ہے یہی ڈسپلن ہمارے دیش کو بل کر آنا ہے اس ویڈیو کو ایک ریکویٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا اٹھا کے آگ کترے فیلا دو ہر ایک سٹوڈنٹ کو سپورٹسمنٹ کو اور سپورٹس منسٹر تک ہر اس بچے کو پہنچا دو اس ویڈیو جو آگ لگا سکے اگلی بار اولمپکس میں اگر یہ ویڈیو تھوڑا بھی مدد کر سکے تو دیش کا بہشے بدلنے میں میرا ساتھ دیجئے گا لائک کریے اگر آپ کو ایسے ویڈیو اچھے لگتے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نہیں دبایا اگلا شکتی شالی ویڈیو آپ سے چھوڑ جائے گا کومنٹ باکس میں لکھئے اگلا کونسا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آکے ویڈیو دیکھنے کے لیے پریم سے آپ کا دھنے واد موسیقی